ان کے لب رنگی کی نتھا بلے تھی کہ جس نے چاہ سید سوحیل رزوی ہے آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ بعض لوگ دعوت اسلامی کو برا کہتے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں تو ایسے میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یعنی یہ کہ بہت سار ان پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور اٹھانے والے عوام ان ناس میں سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ علماء کے کہنے کے بعد وہ اعتراض اٹھاتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے دعوت اسلامی کے تعلق سے اصل میں یہ کہ مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ کچھ کہنے یا سننے کی ضرورت ہوگی کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہر معترض کو جواب دینا ضروری بھی نہیں ہوتا اور دعوت اسلامی کا جو کام ہے پوری دنیا کے اندر جس حساب سے چل رہا ہے اور جس طریقے کار سے چل رہا ہے اور اس کی قبولیت جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اب رہیے کہ کسی کو ذاتی طور سے اگر کوئی شخص دن میں آنکھیں بند کر لے اور اس کو سورج نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اس دن سورج نہیں ہے یا دنیا کے تمام لوگوں کو سورج نظر نہیں آیا باقی ہے کہ ہر نعمت والی چیز حسد کی جاتی ہے یعنی ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے اسی لئے حاسدین نہ ہو کسی بھی شخص کے یا تنظیم کے تو ایسا بہت حد تک ناممگن ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی تنظیم یا کوئی بھی ایسا شخص اللہ رسول کو انوالف کرنے کے بعد بچتا نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض نہ کیا جاتا ہو یعنی جب اللہ اور اس کے حبیب تک کو نہیں لوگوں نے بخشا اعتراض کرنے میں یا مخالفت کرنے میں تو پھر ہم تم یا کوئی ذاتی تنظیم یا کوئی ذات عالم اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں بچتی اللہ رسول کے بعد کہ اگر ان کی مخالفت ہوتی ہے تو کوئی تاجب والی بات ہے دوسری یہ کہ ہر شخص کی اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں اگر کسی عالم کو کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے اپنی رائے رکھنے کا جو ہے وہ سب کو حق ہے اپنی اپنی تحقیق لوگوں کے سامنے لانے کا سب کو حق ہے وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کا اپنی تحقیق پیش کرنے کا انداز جاہلانہ ہوتا ہے اور بدکلامی یا جیسا آپ نے کہا کہ گالی بھی بکتے ہیں بعض لوگ امیرے علیہ سنت کو تو اس طریقے کے گالی بکنے والے لوگ عوام میں سے ہو یا خواس میں سے وہ ان کا ایک طریقہ نظریہ یا ان کی تربیت کا اثر ہوتا ہے تو آدمی کو جس طریقے کی تربیت دی جائے گی جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ اسی طریقے کا معاملہ جو ہے پھر عوام کے سامنے یا عوام جو ہے کمنٹس کے اندر پیش کر رہی ہوتی ہے تو اگر کوئی اتراز کرتا بھی ہے تو اس سے کوئی بھی فرق دعوت اسلامی پر نہیں پڑنا بلکہ بعض لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے خاص دعوت اسلامی کے مددوں کو پکڑتے ہیں یا میرے لے سنت کے مددوں کو پکڑتے ہیں تاکہ یہ کہ پبلک کے اندر تھوڑی اپنی جو ہے اس ذریعے سے اپنی شہرت یا اپنے نام ہو سکے کیونکہ کسی بھی بڑی چیز کے خلاف آپ کو اسی بات کر دیں کہ جس سے ویڈیو زیادہ وائرل یا اوڈیو زیادہ وائرل ہونے کے چانسز رہے تو اس سے اپنا نام ہو جانے کا معاملہ رہتا ہے باقی اگر جو موتریز کے ایک اتراز ہے اس میں سب سے بڑا جو اتراز ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی نام لے کر جو ہے نا وہ رد نہیں کرتی مدنی چینل کے اوپر دیوبندی وہابی قادیانی شیعہ کبھی ان لوگوں کا نام لے کر جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتا یہ ایک جنرل سا سوال ہے جو آج سے نہیں سالوں سے چلتا چلا آیا ہے تو ایسے لوگ چاہے وہ عوام الناس میں سے ہوں یا پھر خواس میں سے ہوں ان کو غالباً ہو سکتا اس چیز کی تحقیق نہیں ہوتی اور اس چیز کے بارے من کو جانکاری نہیں ہوتی کہ انٹرنیشنل لیور پر کوئی بھی یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے سے کوئی میڈیا پر چینل چلانا اور اپنے گھر بیٹھ کر یوٹیوب پر یا تقریروں کی ریکارڈنگ وغیرہ اس طریقے کے چینل چلانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے یعنی جب آپ کوئی بھی ایسا چینل شروع کریں گے کسی بھی دیش میں کہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا میں ایسا چینل دیکھا جائے گا نہ کہ سوشل میڈیا کا چینل کے ثروع بلکہ ایسا چینل جو ٹی وی پر دیکھا جائے گا تو اس میڈیا ایجنسی سرکاری ایجنسی کی کچھ اپنی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں جس کا پالن کرنا ہنڈرٹ پرسنٹ اس چینل آثورٹی کو اس چینل ایڈمنسٹیٹر کو آنر کو لازمی ہوتا ہے اگر وہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو یقیناً ان پر قانونی کارواہی کی جائے گی اور ان کا چینل کو یہ ان کے کام کو روکا جائے گا مثال کے طور پر اس کی ایک مثال آپ ایسا سمجھیں کہ بلفرض اگر دعوت اسلامی چینل کے اوپر یہ بولتی ہے کہ کسی بھی فرد واحد کو پاکستان کے کہ یہ دیوبندی جو مفتی ہے یہ کافر ہے یا یہ جو وہابی مفتی ہے یہ کافر ہے تو این ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر ان کی تنظیم یعنی بد مذہب کی تنظیم جو ہے وہ اس کے اوپر اگر کوئی کیس دائر کر دے چینل کے اوپر مانہانی کا کوئی دعویٰ کر دے تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا کوٹ میں پہنچے گا تو کوٹ ان کو چینل ایڈمن کو پھر وہی اپنے رول ریولیشن پیش کرے گا کہ آپ چینل کے اوپر کسی بھی فرد کے لیے کسی بھی تنظیم شخص کے لیے علال اعلان اس طریقے کی بات نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جس کو وہاں کے قانون ہی نے کافر قرار دے دیا ہو مثال کے طور پر کادیا نہیں تو اسی لیے چینل چلانے کے جو اپنے رول ہوتے ہیں اب کیونکہ ہر علماء اس چیز سے واقف نہیں ہوتا ان کو تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ویڈیو بنا دی یہاں ہم یہ کافر وہ کافر نام لے کر کہہ سکتے تھے ہیں کوئی اتنی کاروائی نہیں کوئی اسے پوچھے گا گچھے گا نہیں لیکن انٹرنیشنل لیور پر چینل چلانے کے بعد یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتے اب کیونکہ عوام تو کوئے کی مینڈک ہے ان کو تو اس چیز سے غرض ہی نہیں کیونکہ ان میں تو جاہل لوگ زیادہ ہوتے تو ان کو تو یہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں شبہ شام جو ہے نا چینل پر گالی بھگ دی جائے گالیاں دی جائے بد مذہبوں کو نام لے لے کر تب ہی دین اور ایمان کا کام ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے اس کے طریقے کار دوسرے بھی ہیں تو یہ خیال لوگوں کا کہ چینل پر نام نہیں لیا جاتا اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ رول ریگولیشن اب کیونکہ آپ لوگوں نے کبھی ایسا چینل چلائے نہیں کبھی زندگی میں آپ کو موقع ملے یعنی جو ویڈیو کو جائز سمجھتے ہیں ان کو کبھی زندگی میں ایسا ملے موقع کے ہندوستان میں آپ کو یہ ایک چینل اسلامی شروع کریں غیر اسلامی بھی شروع کریں اور جب آپ چینل شروع کریں گے تو اس کے بعد آپ چینل پر بیٹھ کر کسی غلط کو غلط نام لے کر کہو گے تو بھی آپ کے آگے بہت سارے رول ریگولیشن آئیں گے وہ جو آثورٹی ہوگی میڈیا کی وہ آپ کو جب چینل پاس ہوگا اس کا نام پاس ہوگا ویریفیکیشن جتنے مرحلے سے گزرے گا انٹرنیشنل چینل پر بیٹھ کر کسی کا نام لے کر اس طریقے سے معاملہ نہیں کیا جا سکتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ انڈاریکٹلی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کو بولنے کی آزادی ہوگی لیکن اس آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کسی فرد واحد کے لیے کہہ دیں کیونکہ وہ جماعت والے ایکشن لے کر کوٹ وغیرہ کے اندر پہنچ سکتے ہیں یہ ان کا بھی اس دیش کے حشاب سے پھر نہ لیگل رائٹ بن جائے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اندر دوسرے نقصانات یہ ہیں کہ اگرچہ اہل سنت جیت جائے اپنی بات کو وہ لوگ ثابت بھی کر دیں پاکستان میں ہوتے ہوئے لیکن دکت یہ ہے کہ اس معاملوں میں وکیل کوٹ کچھری قانون کے اندر جو پیسہ یہ رقم خرچ ہوگی وہ آوام کی دی ہوئی رقم ہوگی تو آوام نے وہ رقم دعوت اسلامی کو کوٹ کے کیس لڑنے کے لیے نہیں دی بلکہ آوام نے وہ رقم دعوت اسلامی کو دین کے کام کے لیے دی ہوتی ہے تو چھوٹی سوچ ہوتی ہے یا پھر دنیاوی تعلیم کی کمی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ سب معلومات نہیں ہوتی تو ان کو یہ چیز ایسا لگتا ہے جیسے عام زبان میں خالہ جی کا گھر کہتے ہیں نا کہ ہر چیز خالہ جی کا گھر ہے کہ چینل پر بیٹھ کر آپ کچھ بھی اس طرح بول دو تو یہ یوٹیوب چینلوں پر بیٹھ کے ہو سکتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے اس کو آپ اور اگر اچھے سے مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہوں تو ابھی ابھی حال فلال میں آپ نے ایک مددہ دیکھا ہوگا ٹرائی کا مددہ یعنی جب یہ جیو کا فون آیا تھا جیو کی سم آئی تھی تو نئی نئی بات ہے جب اس نے ونجی بی ڈاڈا تین مہنے تک فری دیا تھا آپ نے چیز دیکھی ہوگی کہ تمام وڈا فون ایٹیل کی کمپنیاں کوٹ گئیں تھی وجہ کیا تھی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جیو والا سب کو فری ڈاٹا دے رہا ہے اب سوچنے علی بات ہے کوٹ جانے والے کیا گوار اور جاہل اور بے وکوف تھے ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جیو اپنے کمپنی کا مالک ہے وہ کسی کو کچھ بھی فری میں دے اس کی مرضی اس کے لئے کوٹ کیوں گیا گیا وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی ٹیلیکوم کمپنی شروع کریں گے کوئی سیم کارڈ یا کوئی ایسی کمپنی شروع کریں گے تو وہاں باقاعدہ اس آثورٹی سے جو انڈیا میں ٹرائی کے نام سے اس سے آپ کو ایک لسٹ جاری ہوگی آپ کو تمام رول سمجھائے جائیں گے کہ آپ اپنی سرویس کے کتنے چارج رکھو گے اب اس پہ کوئی گوار اٹھ کر کہہ دے کہ میری مرضی ہے میں سب کو فری میں نیٹ چلوا ہوں تو اس طرح آپ کی مرضی نہیں چل سکتی کیونکہ یہ آپ کے گھر کا یوٹیوب چینل کا ذاتی مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک دیش میں ایک کمپنی ایک انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ ہوگا تو اس میں آپ اپنی نہیں چلا سکتے بلکہ اس آثورٹی کے رول ریگولیشن ماننے ہی پڑھیں گے اب کوئی اگر گمار اس کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے وہ سوچیں میں اپنی وڑا فون کی یا کوئی بھی نئی کمپنی کھولوں سب کو فری کول دے دوں گا سب کو یہ خیالی پلاو ہیں کوئے کے مینڈک والی باتیں جاہیلانہ باتیں کہ وہ ہی انڈے سے جب تک چوزہ باہر نکلا نہیں ہے تو اس کو وہ انڈے کا ہی جو اپنا جتنا پریدی نظر آ رہی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہی پوری دنیا ہے پھر وہ گھوسلے میں آتا ہے تو وہ گھوسلے کو پوری دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ آگاش میں اڑتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ زمین آسمان کا بہت فرق ہوتا ہے کی دوریوں میں یا گھوسلے کے باہر بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے تو یہ کہ جیو والا خود اپنی سم فری دے رہا ہے ساتھ میں فری انٹرنیٹ دے رہا ہے لیکن پھر بھی دوسری کمپنی نے دعویٰ کرا کیونکہ رول یہ تھے کہ آپ کتنا ریٹ رکھ سکتے ہو مینیمم سے مینیمم اور میکسیمم سے میکسیمم تو اس ایک مثال سے جو کہ موجودہ دور میں تھی اس میں بھی جیو والا یہ کہہ سکتا تھا کہ کوڈ جانے کی کیا ضرورت ہے میری کمپنی میں سب کو فری دوں لیکن اس میں بھی کوڈ میں کیس ہوا کہ یہ اتنا ڈاٹا کیوں فری دیتے ہیں اتنی لیمٹ کیوں انہوں نے اپنے دلائل رکھے ہار جیت کا معاملہ ہوا آگے جیو چلا لیکن ابھی مدہ جیو کا نہیں ہے مدہ اس ایک مثال کو کیونکہ ایک ابھی حل فلالیا مثال ہے تو آپ لوگوں کے بس سمجھ میں آئے گی کہ چینل پر بیٹھ کر کیوں کسی کے نام کے ساتھ رد نہیں ہو سکتا یہ پہلی چیزیں دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی اعتراض کا جواب یا پھر کسی کا بھی رد کرنے کے لیے اس کا نام لینا یعنی کسی خاص پرٹیکولر بندے کا نام لینا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر سمجھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بد مذہبوں سے ہم بیزار ہیں یا پھر یہ ہے بددین بد مذہبوں سے دور رہیں یا پھر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ہم الحمدللہ سنی بریلوی ہیں تو اس کے ایسے کول سے بھی باقی تمام فرقوں کا خود بخود رد ہوگا یعنی یہ کہنا ہے کہ میں بریلوی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں وہابی نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ مفہوم ہے مخالف اہل سنت کے اندر دلیل ہوتا ہے جب یہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں بریلوی ہوں تو یہ چیز دلیل ہوگی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہابی نہیں ہوں اگرچہ وہ الفاظ سے نہ کہیں ایک اصول ہے اس کو عالم لوگ سمجھتے ہوں گے اہوام اگرچہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص خود کو بریلوی بتاتا ہے اور اپنے الفاظ میں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں لیکن اس کا خود کو بریلوی کہنا اسی بات کی دلیل مانی جائے گی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دیوبندی نہیں ہے اگرچہ وہ اپنے الفاظوں میں نہیں کہہ رہا لیکن پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ دیوبندی نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے تو اگر کوئی تنظیم خود کو اہل سنت یا بریلوی یا آلہ حضرت کا نام لہتی ہے اور سارے معاملات اہل سنت مستحبات نیاز فاتح احسال سواب کو لے کر اتنی زور و شوروں سے اپنی بات رکھتی ہے کیونکہ چینل پر اس چیز کی پرمیشن ہوتی ہے کہ آپ فلان شخص کا نام لے کر اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ بات اپنی رکھ سکتے ہو تو اس اعتبار سے دعوتہ اسلامیہ مدنی چینل ہمیشہ لوگوں کے اندر اپنی بریلویت کی سنیت کی باتوں کو رکھتا ہے اور انگر باتوں کو رکھ دینا ہی باقی چیزوں لوگوں کی کاٹ ہو جاتی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے تھے تو اس نسبت سے ہم بریلوی کے لائے بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے بریلوی منہ وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اقائد بتائے جو قرآن و حدیث کے اقائد ہیں جو صحابہ اکرام کے اقائد چلے آ رہے تھے تو وہ اقائد آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم لوگوں کے اندر اتارے تو یوں اس نسبت سے ہم بریلوی کے لائے بریلوی منہ عاشق رسول عاشق صحابہ و اہلِ بیت عاشق اولیاء اکرام عاشق غوث و خاجہ جو ہوتا ہے وہ ہے بریلوی الحمدللہ فیدانِ عالی حضرت جاری رہے گا اور جو میں نے کہا یہ بریلویوں میں ملے گا اور اگر یہ چیزی نہ ہو تو بریلوی نہیں ہے وہ دھکا دے رہا ہے کیا بار سلام کو اسی پر استقامت نصیب فرمائے اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے ہم ہنڈرین ٹوئل پرسن ٹوئل ہنڈرین پرسن ٹوئل تاؤزن پرسن ٹوئل کروڑ پرسن لا تعداد پرسن میں متمین ہوں الحمدللہ میرے عالی حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں تو رد کرنے کے دوسرے موگر طریقے ہوتے ہیں باقی ہاں دعوت اسلامی کا مبلغ اگر ذاتی طور سے آ کر کسی جماعت کے اوپر ویڈیو بنایا ہے وہ ایک اس کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن چینل کے لیول تک نہیں ہو سکتا لوگوں کو اپنی سوچ کو دائرہ تھوڑا بڑھانا پڑے گا ان کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ یہاں بیٹھ کے یہ کہنا کہ فلان سرکار کے خلاف آپ نہیں وہاں بول سکتے تو بولتا یوٹیوب پہ آپ بھی یہاں کی سرکار کے خلاف نہیں بول سکتے اور جو آپ بولتے ہو وہ الفاظ آپ کے بھی دبے کچلے اور اشاروں اشاروں میں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے آپ پرائم منسٹر کو کیوں یہاں پہ کھلے ہمگالی نہیں بک سکتے کیوں اتنا رد نہیں کر سکتے آپ بڑی آجیزی اور دکھانے کے طور پر ریسپیکٹ کرتے ہو تو یہ مسئلہ جب خود پہ آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف بولنا کیسا معاملہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف اگر دعوت اسلامی وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف بولتی ہے یا کوئی سی بات ہوتی بھی ہے تو گورنمنٹ سے اگر کوئی ایکشن ایسا لیا جاتا ہے کہ جس میں چینل پر کوئی پابندی لگائی جائے گی تو اس کے اندر جو ہے سنیت کا بہت بڑا نقصان ہوگا کسی لوگوں کو نقصان سمجھ میں نہیں آرہا ان کو لگتا ہوگا مدنی چینل سے کوئی فائدہ نہیں وہ اس کی ذاتی رائے ہے میں بھی اس کی رائے کا اعترام کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے سنیت کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس سے فائدہ ہی کیا ہے تو یہ تو آپ کو لگ رہا ہے جب آپ کوئے سے باہر نکلو گے تو آپ کو لگے گا کہ مدنی چینل سے کہاں کہاں فائدہ ہے کیونکہ یہاں رہنے والے اندوستان کے اندر ان کو پتا نہیں کہ باہر دعوت اسلامی کا کتنا کام ہو رہا ہے یا دعوت اسلامی کہ کون کون سے شعبہ جات کس کس طریقے سے کام ہو رہے ہیں تو جب ان کی تحقیق نہیں ہوتی اس بارے میں تو پھر وہ اس طریقے کی نارے بازی شور شرابہ ہنگامی حالات پیدا کرنا یہ پھر لازمی ہے کہ آدمی اپنی اکل کے مطابقی کلام کرتا ہے تو جیسی لوگوں کی اکلے ہوتی ہیں وہ اس کے حساب سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر چینل بند ہوتا ہے تو اس سے نقصان بڑھا ہے لہٰذا اس چیز کو تو شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے دو موقع ایسے آئیں کہ جس میں نقصان یعنی اگر نقصان سے بچنے کے لیے فائدہ چھوڑا جائے تو اصول یہ ہے کہ فائدہ کو چھوڑ دیا جائے نقصان سے بچا جائے اور یہ قائدہ میرا خود کا گڑا ہوا نہیں ہے موطریز دعوت اسلامی وجہ اتراز کرنے والے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر فائدہ ملتا ہو اور نقصان بھی ہوتا ہو اگر فائدہ چھوڑنے سے نقصان سے بچا جائے گا تو شریعت کہتی ہے کہ نقصان سے بچا جائے اگرچہ فائدہ چھوڑ دیا جائے کیونکہ نقصان سے بچنا بہتر ہے فائدہ حاصل کرنے کے تو نقصان کیا ہوگا کہ اگر چینل پر اس طریقے کا کہنے سے کچھ کاروائی ہوگی تو ظاہر ایک اہل سنت کا اور دین کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور یہ میری رائے کہ دین کا نقصان ہوگا میرے جیسے لاکھوں لوگوں کی رائے ہے آپ کی نہیں ہو سکتی آپ اس سے اختلاف کر سکتے لیکن مجھے اپنی بات رکھنے کا بلکل جو ہے وہ حق ہے کیونکہ میں بھی ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں تو آپ میرے باپ کے نقصان تھوڑی نہ ہے کہ میں اپنے الفاظ آپ کے موں میں ڈالوں کہ بولو کے نقصان ہیں تو اسی طرح میں بھی آپ کے باپ کا نقصان نہیں ہوں تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑا دعوت اسلامی کے چینل بند ہونے سے نقصان ہے اور چینل بند ہونے کا پھر وہی ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف ایسے بولو کہ ہو سکتا ہے وہ جماعت تنظیم مانہانی کا دعویٰ کرے کوئی کیس کرے یا پھر کوئی گورنمنٹ آثورٹی مہا کی کوئی ایکشن لے تو اس سے دوسرے نقصان چینل کے سامنے آئیں گے تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی کوئی چینل مہا کی گورنمنٹ سے اپروو کرانے کے لیے پاس کرانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور اس میں کس قدر رقم جو ہے نا خرچ ہوتی ہے چینل سیٹلیٹ سے چلانے کے لیے اس کا اندازہ نہیں ہے اب کوئی شخص کسی چیز کو آپ اپنے اوپر مثال لے لیں جو دعوت اسلامی کو مخالف جتنے دعوت اسلامی کے اعتراض اسی بات پہ کرتے ہیں آپ اپنی ذاتی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ ایک بیلڈنگ کھڑی کرنا چاہیں اور آپ کا چار منزل کا گھر دو منزل کا بن چکا ہو اور اتنے میں ہی پولیس والا آکے آپ کو بولے کہ اس کا نقشہ کھائیں تو آپ یقیناً اگر نقشہ پیش نہیں کر پائیں گے تو آپ اس بیلڈنگ کو کیا وہیں چھوڑ دیں گے بننا آپ اس صورت میں کیا کریں گے آپ اس پولیس والے کو رشوت دیں گے کیا اس وقت آپ کو رشوت کا حرام ہونا سمجھ نہیں آئے گا تو اس وقت آپ اپنے لئے دلیلیں پیش کریں گے کہ وہ اتنا بڑا نقصان ہو جاتا دو مالے کھڑے ہو گئے تھے لاکھوں پر لگ چکے تھے اب اس کو ماں پہ چھوڑ دیتے تو نقصان ہوتا لہٰذا فائدہ یعنی نقصان سے بچنے کے لئے ہم نے فائدے کو چھوڑا اس لئے تھوڑا سا رشوت ان کو دے دی معاملہ تاکہ سیٹل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کا کام یا پیسہ اتنا اٹکاوا ہوتا ہے یا کام اس لیول پر پہنچ جاتا ہے تو ہر آدمی ہر اس نقصان سے بچنے کے لئے یہ طریقے نکالتا ہے کہ میرے اس دو مالے کو کوئی نقصان نہ ہو ایسا نہ ہو کہ بلڈوزر ہے کہ اس کو توڑ دے لہٰذا چند روپے دے کر معاملے کو حل کر آیا جائے تاکہ یہ کام آگے بڑھے وجہ کہ میرا پیسہ لگاوا ہے سیم ایسے ہی مدنین چینل چلانے کے لئے اس کو اپروف کرانے کے لئے کروڑوں روپیہ لگاوا ہے کروڑوں یعنی لاکھوں نہیں ہیں کروڑوں اور کتنے مہینے کے لاکھ یعنی کتنے سالانہ کتنے کروڑوں روپے مدنین چینل کو چلانے کے لئے جاتے ہیں اس کا اندازہ آپ لوگوں کو یعنی موتریز کو نہیں ہوتا تو اس لئے ان کو یہ خالہ جی کا گھر لگتا ہے کہ فلاں کا نام نہیں لیا دیوبندی کا فلاں کا وہابی کا نام نہیں لیا شیعہ کا نام نہیں لیا جس چینل کو چلانے میں کروڑوں روپیہ جا رہا ہو اگر نام لینے سے وہ پیسہ فس جائے چینل رک جائے تو آپ بتاؤ آپ اپنے دو مالے بچانے کے لئے لاکھوں روپے ذاتی بچانے کے لئے پولیس کو رشوت دے کے کسی طرح معاملہ نکال ہوگے کہ کسی طرح یہ کام جلدی جلدی ہو پیسہ نہیں فسنا چاہیے تو جو آوام دعوت اسلامی کو مدنی چینل چلانے کے لئے کروڑوں روپیہ کا ڈونیشن دیتی ہے اور ان کروڑوں روپیہ چینل میں لگا کر کیا جا رہا ہے تو کیا وہاں ایسا کام کیا جائے گا کہ وہ کروڑوں روپے رک جائیں یعنی کروڑوں روپے لگا کے چینل چلا جا رہا ہے پھر کوئی ایسی بات کی جائے کہ گورنمنٹ اس کو بین کر دے تو کیا عوام کا پیسہ فسے گا یا نہیں تو ہمیشہ حسد سے کام نہیں لینا چاہیے کبھی کبھی دنیا کی نولیج بھی رکھ لینی چاہیے کہ آثورٹی میڈیا ایجنسی گورنمنٹ ایجنسی کیا پولیسی ہوتی ہے اور آپ کو ماں کے کیا نومس ماننے پڑتے ہیں کیا پولیسی کو اپروف کرنا پڑتا ہے کوئی بھی چیز پاس کرانے کے لئے تو جہاں پر اتنا بڑا نقصان ہو وہاں پر چھوٹا موٹا اگر فائدہ آدمی اگنور بھی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ بد مذہب کے رد کے تعلق سے جیسا میں نے کہا کہ ہر رد کرنا نام کے ساتھ ضروری یا لازمی نہیں ہوتا خود کو بریلوی کہنا جس طریقے سے سارے فرقوں کا خود ہی انکار ہے کہ جو بندہ خود کو بریلوی کہہ رہا ہے تو وہ ظاہریں نہیں ہیں تو کیونکہ آدمی کو اپنی بات رکھنے کی پوری آزادی ہوتی ہے ہر دیش کے اندر تو اس کا تو آدمی پورا فائدہ اٹھاتی ہے نا یعنی خود کو بریلوی کہنا آلہ حضرت کا نام لینا کیا یہ پروف نہیں ہوتا اس چیز کا کہ بد مذہب کا رد ہے دوسری بات یہ ہے کہ کالیم صاحب نے اپنے جملوں کے اندر شیعہوں کا وہابیوں کا کادیانیوں کا نام کے ساتھ رد نہیں لیا انہوں نے لفظ کادیانی کا اضافہ اس میں کر دیا خود میں نے کتنے پروگرام کے اندر یعنی کسی کی سنی ہوئی بات نہیں اپنے کانوں سے سنی ہوئی کادیانی کا مدنی چینل پر نام کے ساتھ رد بھی کیا گیا اور نام کے ساتھ ان کو کافر قرار بھی دیا گیا مرزا غلام احمد کادیانی 26 ماہی 1908 میں یہ لاہور میں اس کو ڈائریہ ہوا اور گندگی کے عالم میں یوں سمجھئے کہ عبرت کا نشان اس کی لاش بن گئی یہ ہے جھوٹے نبی کا انجام لوگوں نے عرص کی کہ حضور حرش کیا تھا وہ آیت ہی تو سنا رہے تھے حدیث ہی تو سنا رہے تھے لوگ یہی کہتے ہیں ہم صرف قرآن سنتے ہیں میں بچوں کو اس لیے بھیجتا ہوں فلان جگہ پر کہ بچہ قرآن سیکھ کر آ جائے ارے اس کے پاس بھیجتے ہو جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں وہ تمہارے بچے کو کل کیا بنا دے گا نبی وہ جس کو اللہ نے نبو بات دی قادیانیوں کا نبی نہیں ہے قادیانیوں کے نبی پر ایمان لانا غلام احمد قادیانی اس کا نام تھا اس کو کوئی اگر نبی مانتا تو کافر ہو جائے گا میں اپنے میں اپنے کفریہ مذہب سے کفریہ مذہب سے اس کا نام بھی لے لیجئے احمدیت میں اپنے قادیانی لہوری احمدیت قادیانیت اپنے احمدیت قادیانیت سے توبہ کرتا ہوں پھرے یار کی صحبت ایمان برباد کر دیتی ہے نبی اپاک علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے اب سوچئے دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے اے بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والو اے بد مذہبوں سے دوستیاں کرنے والو اے ان کے سلسلوں کو ان کے پرگرامز دیکھنے والو ان کے سوشل میڈیا پر کلپ دیکھنے والو دوسروں کو فارورڈ کرنے والو لوگ کہتے میں سنتا سب کی ہوں اب میرے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیو ہم نے ان کی سننی بھی نہیں ہے جس نے میرے آقا کی نہیں سنی جس نے صحابہ کی نہیں سنی جس نے رب سے سچا بھروسہ نہیں رکھا ہم نے اس کی بات کیوں سننی ہے یہ اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تو اب یہ چونکہ یہ مرزا اس کا مطلب وہ سرنم مرزا ذات یا جو کہلے تو مرزا سے یہ مرزا ہی کہلاتے ہیں یہ لوگ جو اس کو نبی مانتے ہیں اور غلام احمد اس کا نام تھا تو اس کی نسبہ سے یہ احمد ہی کہلاتے ہیں اور قادیان کسی شہر کا نام ہے تو اس کی نسبت سے یہ قادیانی ہے تو یوں یہ لوگ یعنی کے تین ناموں سے پیچانے جاتے ہیں مرزا ہی احمدی قادیانی اور آج بھی اس کا فتنہ باقی ہے وہ بدبخ کون تھا مرزا غلام احمد قادیانی اس کے چیلوں نے یہ بذکورہ بقواس سن کر اس کا لکب ہی باب کر دیا یعنی دور اس کا لکب تھا یہ بابی دور کی وجہ سے باب کی وجہ سے تھا بابی فرقے کے چند عقائد سنیے معاذ اللہ نمبر ایک وہ کہتا خدا کہیں غائب نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے بلکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں ان کو نمازی بنا لوں گا میں ان کو قریب لے آؤں گا میں ان کے بد مذہب ہیں میرے دوست کچھ یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ بد مذہب تمہارا دوست کیسے ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا وہ تمہارا دوست خود سوچئے آپ خود یہ لفظ کہنا کیسا کہ جو رب کا دشمن وہ میرا دوست جو نبی پاک کا دشمن وہ میرا دوست جو ولیوں کا دشمن وہ میرا دوست یہ جملہ کیسا ہے ارے کوئی میرے باپ کے بارے میں بری بات کرے میں سلام کرنا پسند نہیں کرتا اور جو اولیاء اکرام صحابہ اکرام اب نبی پاک علیہ السلام خود رب استفجل کے بارے میں بکواس کرتا پھرے اور میں کہوں میرا دوست ہے استغفراللہ سوچو تمہارے ایمان کا کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دیں گے اور پہلے خود تو پکے ہو جاؤ خود تو ٹھیک ہو جاؤ خود تو علم دین حاصل کر لو کس کس جا کے تقریریں سن لیں کسی کے آپ کلپ سن لیں اور وہ دینی اعتبار سے نقصان دے ہیں بد عقیدہ ہے بد مذہب پتہ ہے اس کی شکل دیکھ کر آپ کو پتہ لگ جائے گا تو آپ اس کے باوجود آپ سن لیتے ہیں کئی ایسے بھولے بالے ہیں میرے کو تو حیرت آتی ان پر یہ گستاخان رسول ایک بار پھر متحرک ہوئے اور عاشقان رسول ایک بار پھر ان کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوئے اللہ کریم ان گستاخان رسول کو خارب کریں یہ اپنے کیفر اکیتار کو پہنچیں آمین آمین تباہ و برباد ہو جائیں آمین یہ ہم کو اس طرح مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کو جلاتے ہیں اللہ کریم ان کو ادایت دے ادایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو یہ غرق ہو جائیں جلدی جلدی یہ دفع ہو جائیں اور یہ خوشقبریاں ہمیں مل جائیں کہ یہ دنیا سے مطلب تباہ ہو کر نکلے ایسی عبرتناک ان کو سزائیں ملیں کہ دنیا دیکھتی رہ جائے اور کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ ہم بھی سرکار کی توہین کریں تو کیوں اس کی وجہ کیا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ ان کے خلاف تو اس دیش کے اندر ایک پولیسی بنی ہوئی ہے وہ پولیسی بنی ہوئی ہے دوسری بات وہاں کا قانون ہے کہ پورے دیش نے اس کو اس آثورٹی نے گورنمنٹ اداروں نے تمام وہاں کے پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو کافر قرار دے رکھا ہے تو اس لئے وہاں اس کو کافر کہہ سکتے ہو تو وہاں پہ وہ لوگ دعوی بھی نہیں کر سکتے کوٹ میں جا کے کہ ہمیں کافر کے دیا کیونکہ وہاں تو خود گورنمنٹ نے اس پہ قانون بنا رکھا ہے کہ وہ کافر ہے تو جب گورنمنٹ نے قانون بنا رکھا ہے تو وہاں وہ لوگ دیکھو نام کے ساتھ رد کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان عالم صاحب نے سنا نہیں ہوگا لیکن ہر عالم ہر بات سن لے ضروری نہیں ہے مدنی چینل کے اوپر قادیانیوں کا نام کے ساتھ رد ہوتا ہے تو اب میں پوچھنا چاہوں گا کیا وہ وہ اپنی اس بات سے رجوع کریں گے کہ قادیانی کو جو انہوں نے اضافہ کرا یا پھر اس پہ دلیلیں دیں گے کہ میں نے کل بول کے جز مراد لیا یہ بول کے مجھے فقہ قائدے جو ہے وہ سمجھائیں گے اب اصول مجھے وہ سمجھائیں گے کہ میرا مطلب یہ تھا بدمذہب لیا تو فلو میں وہ نام آ گیا فلو میں نام آ گیا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی کا نام نہیں سنا گیا لیکن قادیانی کا نام آپ نے نہیں سنا قادیانی کا نام لیا گیا اس کو میں مفتی قاسم اتاری غالباً ایک پروگرام کر رہے تھے انہوں نے آیت کی تفسیر کے اندر میں نے خود وہ پروگرام دیکھا تھا اس کے اندر انہوں نے بقاعدہ قادیانی قادیانی کو نام تو یقیناً لیا جاتا ہے سوئیوں لوگوں نے سنا ہوگا باقی جو اللہمہ صاحب کہتے ہیں کہ نام نہیں لیا جاتا قادیانیوں تک کا وہ یعنی خطہ پر ہیں دوسری بات یہ کہ ان کی تحقیق نہیں ہوگی یا پھر غلطی ہوگئی ہوگی ظاہر ہے کہ ہر عالم کوئی نبی فرشتہ تو نہیں ہے غلطی کے امکان ہیں سوئیوں غلطی زندگی میں آدمی کر کے جو ہے نا وہ گزر چکے ہوتے ہیں لیکن دعوت اسلامی پر بات آتی ہے تو خود کو اس طرح سے دودھ کے دھلے ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے زمانے میں تو کچھ کیا ہی نہیں ہوتا ہم تو اس طریقے سے ہم پہ آیتیں نازل ہوئیں یا صورت نازل ہوئی کہ ہم میں کوئی خطہ کا امکان ہی نہیں اس طریقے سے وہ پیش کر رہے ہوتا ہے تو قادیانی کو نام بقاعدہ لیا جاتا ہے مدنی چینل پر تو اس سے بھی عقل والے کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ قادیانی کا اگر نام لیا جا رہا ہے تو وہابی کا کیوں نہیں لیا جا رہا ہے اس کے پیچھے وجہ وہی پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ اگر آپ نے ایسا کام قائدہ لیا جاتا ہے تو ان کا نام لینے اس بات کی دلیل ہے کہ بدمذہبوں کا رد کرتے ہیں کافروں کا رد کرتے ہیں اور غستاخ رسول یا کافر یا بددین بدمذہب جیسے الفاظوں سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی پرمیشن ہوتی ہے اور وہ دعوت اسلامی کہتی ہے بلکہ پاسپورٹ پر لکھنے کے تعلق سے کئی بار مدنی مذاکرے میں سوال آتے ہیں کہ لوگ بعض لوگ قادیانی لکھ دیتے ہیں تو امیر اللہ سنت نے اور دیگر وہاں کے علماء نے بتایا ہے کہ کافر لکھنے سے بھی آدمی کافر ہوتا ہے تو کیا وہ قادیانیوں کا نام نہیں ہے ابار آپ نے نہیں سنا تو آپ یہ کہہ دو کہ میں نے نہیں سنا ہو سکتا ہے لیا جاتا ہو اسی اس کا دعوت نہیں کر سکتے کہ قادیانیوں تک کا نام نہیں لیا جاتا یہ جذبات میں بولی گئی عوام کے سامنے باتیں ہوتی ہیں صرف ہنگامی حالات پیدا کرنے کے لیے یا اپنے خاص محبین سے اپنی واہ واہ چاہنے کے لیے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ بد دین بد مذہب جیسے الفاظوں سے ان کا رد کرتی ہے ایک اس کی مثال آپ اور سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے یہ کہتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے یعنی میں ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں جس سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے اور وہ شخص جس پہ یہ پوچھا گیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے وہ بندہ پریکٹیکلی اس کو دکھائے کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میرا مذہب کیا ہے پھر وہ بالٹی لائے وضوح کریں نماز پڑھے اور سامنے والے کے یعنی اتراز کرنے والے سامنے بیٹھ جائے یعنی اس سے یہ کہنا چاہے کہ میرا مذہب یہ ہے تو کیا اس کا مذہب اسلام صاحبیت نہیں ہو پائے گا بلکل ہو پائے گا اگرچہ اس نے نام موں سے لیا ہی نہیں گیا میں مسلمان ہوں لیکن اس کا کر کے دکھا دینا ہی یہی چیز کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان ہیں یعنی کسی نے پوچھا زید نے پوچھا بکر سے کہ تیرا دین کیا ہے اس نے کہا میرا دین میں ابھی بتاتا ہوں اس نے لایا لوٹا وضوح کرا نماز پڑھی سلام پھیرا اور کہا کہ یہ میرا دین ہے تو اس کا مسلمان نہ کہنا بھی خود کو مسلمان ثابت کر رہا ہے تو کبھی کبھی شریعت میں دلیل کول سے بھی ہوتی ہے اور دلیل فیل سے بھی ہوتی ہے تو کسی کا کول اس بات میں نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بندہ اس چیز کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا اس کا فیل ثابت کر رہا ہے اپنی رائے کو یعنی اس کا فیل یہ دکھا رہا ہے کہ جو چیز میں نے کول سے نہیں کی میں فیل سے کر رہا ہوں اور یہ تو چینل پہ ہوتی ہے کہ بندہ اگرچہ نام نہیں لیتے انڈیا کے اندر بھی آپ نیوز چینل ہوئی ہے کوئی سے بھی چینل ہے بہت سارے معاملوں میں آپ ڈائریک کسی بھی بات کو لے گا نام نہیں لے سکتے اور کتنا ہنگامہ ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے ٹویٹ کرنے پہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی یا کسی سے مشابت دینے میں کسی اور جاتی ہے دھرم کی بات کر دی تو اس پہ کس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے یعنی یہ معاملہ پیش آ چکا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں پھر بھی ایسے انجان بن کے بولتے ہیں کہ وہاں پر یہ چینل کو پر اس طریقے کی بات نہیں ہوتی جب یہاں پر نہیں ہو سکتی تو اس دیش کی بھی پولیسی ہوگی کہ وہاں نہیں ہو سکتی تو آدمی کا اپنے کول سے کسی چیز کا رد کرنا اور اپنے فیل سے کسی چیز کا رد کرنا دونوں باتوں سے اس کی بات ثابت ہو سکتی ہے تو دعوت اسلامی اگرچہ کول سے رد نہیں کرتی لیکن فیل سے رد کرتی ہے اور اس کے مثال میں نے وہی دی کہ کوئی نماز پڑھ کے دکھا دے تو اس کا دین ثابت ہو جائے گا کہ وہ بندہ مسلمان ہے یعنی کوئی بھی کسی بھی دیش کے اندر کسی سے پوچھے آپ کا مذہب کیا وہ بندہ نماز پڑھ لے تو یقیناً بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ اسلام سے تعلق رکھنے والا ہے اگرچہ وہ کچھ نہ کہے تو دعوت اسلامی کا جو فیل ہے اور بلکہ وہ تو کول سے بھی ثابت ہے لیکن حاسدین کو نہیں دکھے گا وہ ایک الگ بات ہے کول سے بھی ثابت ہے کہ بد مذہب کا رد گستا کے رسول کا رد یا بد دینوں کا رد یا پھر ان سے بیزاری کا اظہار سنتوں پہ عمل نیاز فاتحہ حسال ثواب غوث پاک ولیوں سے مدد یعنی کتنے کول سے تو بد مذہب ہوگا رد ہے نا کہ جو غیر اللہ سے مدد کو شرک قرار دیتے ہیں دعوت اسلام اس کو کھلیام کہتی ہے غیر اللہ سے مدد جائز ہے اس کو علیل اعلان کہنا کہ یہ بد دین اور وہابیت کا رد نہیں ہے یہ تو کول سے رد ہے اور باقی فیل سے رد ہوتا ہے کہ اسال ثواب وہاں پر دکھایا جاتا ہے اور میلاد وہاں پر دکھایا جاتی ہے یہ ان کا فیل سے رد ہے اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے نا ارس دکھایا جاتے ہیں یہ انس کا فیل سے رد ہے تو دعوت اسلامی کا کول سے اور فیل سے دونوں سے رد ہے اب رہا یہ ہے کہ آپ کے تو نام نہیں لیتے تو بھائی نہیں لیتے آپ کے پیٹے میں کیوں در دے آپ نام لے سکتے ہو تو آپ لے لو ایک چینل کھول کے تو وہاں آپ کا بھی معاملہ بلکل ویسا ہی ہوگا یعنی جب آپ کے سامنے رول ریگولیشن آئیں گے کہ میری سیمہ میں فریمین ایٹ چلوا ہوں نہیں چلوا سکتے آپ تو یہ چیز لوگوں کو سمجھنی چاہیے جب اس چیز کا علم ہوگا تو آپ کو باقی بہت سارے اعتراض ہیں لیکن کیونکہ ویڈیو کافی بڑی ہوگی ورنہ میں بتاتا کہ دو سو دیش کون کون سے ہیں یا دو سو دیش کے قریب جو لوگ ہیں نا معاملہ کے دعوت اسلامی کہتی ہے تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے لیکن یہ کہ ہر اعتراض کا جواب دیا جائے ضروری نہیں ہے دعوت اسلامی کا کام چل رہا ہے تو ایسے علماء جو آپ کو لگتا ہے کہ دعوت اسلامی ہے میری لسنت کو جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے سوہیل رزوی صاحب کہ دعوت اسلام گالی دیتے ہیں تو آپ بالکل ایسے عالم سے دعوت اسلامی تو دور اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آلہ لیلان کوئی علم کسی عام مسلمان کو بھی گالی دیتا ہے تو فاسق وہ بھی ہے حدیث پاک کے تید کہ بے اجازت شرع کسی مسلمان کو بھی گالی دینا آلہ ذرا فرماتے ہیں بعض گالی تو حلال بھی نہیں ہو سکتی یعنی اتنی شدید ہوتی ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کو امیر اللہ سنت کو یا کسی بھی سنی علم کو کوئی بھی کسی بھی جماعت کا چاہے وہ جو کسی بھی سلسلے کا ہو اگر وہ گالی دیتا ہے تو آپ اس کے اخلاق کے ہاتھ سے سمجھ سکتے ہونا کہ بندہ کتنا بڑا عالم ہے کہ جو گالیوں سے بات کرتا ہو یا بدتمیزی بدزبانی سے بات کرتا ہو کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات بھر کی عبادتوں سے بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا کہ جو اخلاق کے ذریعے کر لیتا ہے یعنی اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کا کسی اخلاق کے ساتھ بولنا پوری رات کی عبادت سے زیادہ اس کو بہتر بتائے گے اس سے تشبیح دی گئی تو جس عالم کے اندر اخلاقیات ہی نہیں ہیں اور اگر وہ گالی گلوچ کرتا ہے بقول آپ کے تو پھر پریز کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے چاہے وہ عام مسلمان کو گالی بکے یا کسی دوسرے شخص کو گالی بکے تو ایسے لوگوں سے آپ پریز کر سکتے ہیں میں کوئی حرض نہیں باقی دعوت اسلامی پہ جو بڑا اعتراض ہے اس کو میں نے اپنی اکل کے مطاوک جواب دے دیا اب یہ میری نولیج یا ایجوکیشن اتھانٹک ہے یا نہیں اس کا میں ذات ہی ذمہ در ہوں سکتا یہ معاملہ نہ ہو لیکن سمجھ میں اتنا ہی آتا ہے کہ اسی طریقے کا جو ہے وہ ماد بد مذہب کے تعلق سے فیل ہی رد میں آپ ایک چیز کو اور نوٹ کریں وہ یہ کہ دعوت اسلامی کی کتابوں کے اندر ود مذہبیہ وحابیت دیوبندیت کا بقاعدہ نام کے ساتھ ہی رد ہے یعنی جس طریقے سے ہمارے علماء نے کتابوں میں رد لکھا ہے دعوت اسلامی نے جب اس کو پرنٹ کیا تو ہو بہو ویسے ہی پرنٹ کیا انہیں الفاظوں کے ساتھ نہ تو کوئی الفاظ نکالا نہ تو کوئی ایڑ گیا تو اگر دعوت اسلامی وحابیت کو پرموٹ کرتی یا رد کرنے سے کتر آتی تو کتابوں کے اندر بھی منام نہیں ہونے چاہیے تھے آپ ایک مثال بہار شریعت کی لے لیں دعوت اسلامی کی پرنٹڈ بہار شریعت کسی بھی اور ادارے نے اس کتاب کو اس انداز میں نہیں چھاپا بلکہ جس نے بھی بہار شریعت میں جہاں جہاں وحابیوں کی اقائد کے اندر عبارتیں لکھی تھی وہ ٹائپ کی گئی ہیں کہ وحابیت نے اپنی کتاب میں یہ لکھا وحابیوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا لیکن دعوت اسلامی نے اس کتاب کا اسکین پیج لگا کے دکھایا ہے کہ دیکھو وحابیوں نے یہ لکھا ہے دعوت اسلامی نے ٹائپ نہیں کیا تو یہ کتنا بڑا رد ہے آپ اس مثال کی کوئی اور بہار شریعت آپ پیش کر سکتے یعنی مخالفین جس کے اندر ٹائپ نہ کی گئی ہو اپنے ہاتھ سے اوریجنل کتاب کو سکین دکھایا ہو کوئی بہار شریعت آپ ایسی لا سکتے اگر نہیں لا سکتے تو دعوت اسلامی آپ کتاب بھی دیکھ لو اسے کہتے ہیں فیلی رد کہ دعوت اسلامی نے اپنے کام سے رد کر کے دکھایا کہ وحابیوں نے جو گستاکی کری ہے وہ صرف ٹائپ نہیں کی بلکہ اوریجنل وحابیوں کی کتاب کو سکین کر کر اس پیج کو ایڈ کیا گیا ہے بہار شریعت کے اندر آپ چاہیں تو بہار شریعت دعوت اسلامی کی دیکھ لیں اور اس کے اقائد کا بیان دیکھ لیں وہاں پر جتنی عبارت ہے دیوبندی وحابیوں کی گستاکیوں کی ہے دعوت اسلامی نے اس کو پرنٹ کر کے دکھایا اوریجنل تو کیا یہ رد نہیں ہے وحابیوں کا کیا یہ رد نہیں ہے دیوبندیوں کا آپ کتاب کے اندر دیکھیں اور کونسی کتاب بہار شریعت میں بات کر رہا ہوں جس کے اندر اوریجنل پیج کو سکین کر کے دکھایا گیا ہو تو کیا اوریجنل پیج کو وہاں بی کی عبارت دکھانا وہاں بیوں کا رد نہیں ہوتا کیسے پتا نہیں چلتا کہ یہ سنی تنظیم ہے بریلوی تنظیم ہے اگر بلفرض اس کو لگتا ہے کہ دعوت اسلامی سنی بریلوی تنظیم نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے اس زمین پر تو پھر کوئی بریلوی تنظیم نہیں ہے اگر دعوت اسلامی نہیں ہے اسی طریقے سے اگر مولانے علیہ السلامی صاحب جو ہیں اگر سنی بریلوی نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا پھر اس زمین کے اوپر کوئی دوسرا بندہ بریلوی ہے پھر تو کوئی بریلوی نہیں ہے اگر وہ بریلوی نہیں ہے یعنی اتنی واضح دلیلیں موجود ہیں دعوت اسلامی کی سنی بریلوی ہونے کے اوپر اور بد مذہب کے فیلی اور قولی دونوں رد کے اوپر لیکن پھر بھی لوگوں کو حسد میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی اقیدے کا اقتراب وہ جن سے بھی ہے وہ ہے اور رہے گا اس وقت تک رہے گا جب تک ان کا عقیدہ اسلام کے عین مطابق نہیں ہو جاتا کوئی یہ نہ سمجھے گے میں کوئی نعوذہ بللہ سلے کلیت والی بات کرتا ہوں نہیں نہیں میرے خمیر میں یہ ہے نہیں سلے کلیت ہے نہیں سوال ہی نہیں جو اللہ رسول کو برا بلا بولے میرے غوث پاک کی گستا کی کرے میرے صحابہ کی شان میں مطلب بیعت بھی کرے اور بے ہم سب ملکہ کام کرے نا نا احسانی ہوا میں ملواری بنایا